اسٹمبول دھماکے دہشتگر تنظیم مجرمہ کو یونان سمگل کرنا چاہتی تھی حملہ آور خاتون کے انکشافات ترک حکام نے اسٹمبول دھماکے میں ملوث مرکزی ملزمہ سمیت درجن مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے مرکزی ملزمہ کی شنف احلام البشیر سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق شام سے ہے ملزمہ نے تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا کہ وہ چار ماہ قبل غیر قانونی طور پر ایک اور مشتبہ شخص کے ساتھ اسٹمبول آئی تھی جس کی شنف صرف تاحال بی سے ہوئی ہے وہ ورکنگ کلاس اسلنر ڈسٹرک میں دو دیگر شامی شہریوں کے ساتھ مقیم تھے ملزمہ چار ماہ تک ایک ٹیکسٹائل ورکشاپ میں بطور ملازمہ کام کرتی رہی تھی ملزمہ نے یہ بھی اطراف کیا کہ اس نے شمالی شام میں ان العرب میں پی کے کے کی خصوصی انٹیلیجنٹ ایجنٹ کے طور پر تربیت حاصل کی اسٹمبول دھماکے کی ہدایت بھی وہیں سے ملی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبہ بندی کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں سے کسی قسم کے ٹیلی فون کے رابطے سے گریز کرتی تھی دھماکے کے روز احلام البشیر اپنے ساتھی کے ساتھ استقاع ایوینیو آئی تھی ملزمہ چالیس منٹ تک ایک بینچ پر بیٹھی رہی اس کے اٹھنے کے چند منٹ کے بعد استقلال اسٹریٹ دھماکے سے لرز اٹھا جبکہ دھماکے کے مقام پر پہنچنے کے بعد اس کا ساتھی جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا پولیس حکام کے مطابق اس کے ساتھی کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جلد وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگرد تنظیم پکڑ کا ارادہ احلام البشیر کو یونان اسمگل کرنے اور وہاں پھانسی دینے کا تھا پولیس نے احلام البشیر سمیت پیتالیس سے زیادہ افراد کو حراست میں لے رکھا ہے اور ان سے ہر طرح کی تفتیش جاری ہے واضح رہے کہ ترکی حکام کے مطابق پی کے کے الہد کی پسند دہشت کر تنظیم ہے جو کہ ترکی کی سلامتی کے خلاف پیتس برس سے دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملفز ہے اور خواتین اور بچوں سمیت چالیس ہزار سے زیادہ افراد کی موت کی ذمہ دار بھی ہے